جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہو اسی میں سے خرش جب ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبول کرتا ہے یا نہیں یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کروائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پہرے کرم کی بارش فرمایا آمین سب مآمین اللہ مآمین تو چلتے ہیں اچھے آج کے ویلوک کے طرف یہ ہے میں نے پھول کی بہتیاں مگواہی ہیں میرے استاذات آ رہے ہیں جو عالم دین ہوتے ہیں ان کی قدر ہمیں کرنی چاہیے جو حفظ قرآن ہوتے ہیں جن کے سینے میں قرآن مجید ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کی بہت قدر کرتے ہیں جو عالم دین کی قدر کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کے قدر کرتے ہیں قرآن مجید جو قدر کرتے ہیں اللہ پاک اس کے قدر کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید اور قرآن مجید کے پڑھنے والوں کی قدر کرنی چاہیے اور ہم الحمدللہ قدر کرتے بھی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال دونوں جہانے میں اتا کرتے ہیں اتنا کچھ اتا کرتے ہیں کہ بس گھر بار جو ہے نا وہ عصو سے بھار جاتا ہے یہ میں نے پھول کی پتیاں مانگوائی تھی اور اس کے بعد میں نے کہا کیا پلیٹوں میں ڈالی اور کھانا کھا رہے تھے جو ہمارے اس پاس تھے جنہوں نے تقریر کرنی تھی نا جو ہمارے ملاد کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ اپنا جو انا ملاد ہے ان کے ساتھ اپنے سبسکرائبر کے ساتھ جو انا اپنا ملاد جو انا شیئر کرتی ہوں تو وہ تو کھا رہے تھے کھانا اور ہم نے کہی تیاری کھانے پینے کی بھی اور پھولوں کے پتیوں کی بھی جب گزریں گے نا ڈرائنگ روم سے نکلیں گے کسی اور کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ہمارا گھر تو آپ کو پتہ ہے نا کتنا چھوٹا ہے اور بیٹھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے تو ہم نے کسی اور کے گھر میں بندوبست کیا تھا کھانا ان کو کھلایا تھا جب وہ بھائی نکلے تھے تو اس وقت تک گلی میں نا میں نے بچوں کو کھڑا کیا ہوا تھا کہ جنہوں نے پھول کے پتییں جو انہا پکڑ کے ان کے اوپر ڈالنی تھی یہ پلیٹیں ان کے ہاتھ میں تھی اور جب گئے نا تو ہم نے آپ کے لئے بھی تھوڑا سا نا میں نے جو کلی پر وہ ریکارڈ کی ہے کہ آپ بھی دیکھ لیجئے ہم کیسے استقبال کرتے ہیں اور پھر یہ جا رہے ہیں ہمارے استادزاد آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو بیان کرنے والے ہیں وہ کون سے ہے یہ ہماری چھوٹی سی گلی اور لائٹ بھی کوئی نہیں تھی اور یو پی ایس بے تھوڑا سا جو ہے نا بھلپ جو ہمارا جر رہا تھا ساتھی مسجد ہے نا تو آپ نے ملاحات پورا دیکھنا ہے اور مجھے کومیٹ میں لازمی بتانا ہے کہ کون کون ذکر کرتا ہے اور کون کون اللہ کا شکر کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مالہ مال بھی کرتے ہیں اور پھر اور شوق بڑھ جاتا ہے دین سے محبت کرنے کا اور قرآن مجید کی محبت ہمارے دل میں موجود ہو تو ماشاء اللہ میرے بھائی آخری بات یہ ہے کہ امام پاک تو امتحان دے گئے آپ اور میں بھی امتحان میں ہیں کیا ہم آپ کو کامیاب بنا رہے ہیں یا ناکام آج کا دل گزرا جس مسلمان کو گھر میں پانچ نمازیں نصیب نہیں ایمان سے بتا اس کا عمل حسینی ہے کہ یزیدی عمل ہے آج عجیب معاملہ ہے تقریباً میرے پاس محرم الحرام کی کوئی رات خالی نہیں تھا دوست کہتے دی کوئی رات مل جائے میں نے کہا ہے نہیں ہر روز جلسے دو دو ایک دن میں تین تین تقریبیں چار چار تقریبیں تو میرے جیسا کمزور آدمی اتنے جلسے لیکن سوال ہے زمینوں پر کہ حسین کریم نے تو کربلا میں بھی نماز پڑی تو گھر میں نہیں پڑتا سوچ تیرا کردار حسینی ہے یا جزیدی آج کا نوجوان نشہ کا دل دادا بن گیا جزید شراب پیتا تھا بتاؤ نشہ کرنا پھر جزیدی کردار ہے کہ حسینی کردار ہے سوچنا ہوگا صرف لنگر کھا لینا نعرے لگا لینا مولوی صاحب کو چار روپے دے کر داد دے دینا یہ کامیابی نہیں ہے بھرکے کامیابی یہ ہے مشکل حالت ہے لیکن جب دست محرم الحرام زہر کا سورہ ڈھلا رب کریم کا تقاضہ اکم سلات لدلو کے شمس سورہ ڈھلا نماز قائم کرو حسین نے آدھے ساتھی دشمن کے سامنے کھڑے کیے آدھے لوگ لے کر نماز پڑی کیوں پڑی دنیا کو پتا چل جائے اس لیے میں کہتا ہوں زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے جس کا حارت وررسول اللہ کا پیغام ہے آج کا دور تیرے میرے لیے امتحان ہے تیری میری زندگی بھی امتحان ہے آج لوگ ویزے کے لالچ میں بیمان بن رہے ہیں کے نہیں بنیں آج لوگ انگلینڈ امریکہ جانے کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ ہم نن مسلم ہیں مسلمان نہیں ہیں اب بات تو جی یہ ہمارا ملاد کیسا لگا اور ملاد کے بعد یہ ہمارا جو لنگر پانی تھا ہم نے بنوایا ہوا تھا وہ لنگر تھا اور بھی کافی سار چیز ہیتی لیکن مجھے بھوک لگ رہی تھی میرے بچوں کو بھوک لگ رہی تھی تو میں نے جو ہے نا یہاں پہ رکھا اور آپ سے بھی یہ تولہ سانہ کلیپ جو شیئر کیا اور مجھے لازمی کومیٹ میں بتائیے گا کہ میری استازات کی اگر آپ نے سنی یہ تقریر تک کیسے لگی یہ یوٹیوب پہ بھی ہوتے ہیں ان کا نام انفر کروشی ہے اور ان کی دو تقریریں بہت مشہور اور بہت معنی پر معنی جانے جاتے ہیں یہ تو آپ نے لازمی جا کے ان کو اگر دیکھنا ہونا تقریریں ان کی نکال نہیں ہو تو آپ یوٹیوب پہ سے نکال سکتے ہیں جی اگر آج کی میری ویڈیو پسند آئی لائچ چیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ نے دعا میں لازمی مجھے یاد رکھیں پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ